بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائت کلاس ہم لوگ پروبلم سولونگ کے بارے میں ہم ڈیسنس کر رہے تھے اور پروبلم سولونگ کے اندر ہم لوگوں نے ابھی تک تین سٹیپس پڑھے تھے جس کے اندر ہمارے پاس پروبلم کی ڈیفینیشن تھی کہ ڈیفائننگ اپ پروبلم اور پھر اس کے بعد انڈیسٹینڈنگ اپ پروبلم اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پلاننگ اپ سولوشن کی طرف دیسکس کیا تھا نیکسٹ رات جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن ایکچولی اس سٹیپ کے اندر ہم لوگ انیلائز کرتے ہیں انیلیسیز کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اپناتے ہیں جس کے ہم پروبلم کو سالف کر سکے ریزولف کر سکے ڈیفرنٹ سولوشن ہم فائنڈ کرتے ہیں پھر ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنا پروسیس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا والا جو سلوشن ہے ہمارا بیٹر سلوشن ہوگا بک سے تھوڑی چی ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو پھر اس کے بعد ہم پر دل آگے کٹنیو کریں گے دی ورڈ کینڈیٹ پر افررز تو دی سمجھنگ سپونٹینیوز اینڈ 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 پینڈ اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سکول میں کتنے جو سٹوڈٹ ہے وہ ٹوٹل کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے دیفرنٹ ٹکنیکس آ جاتی ہیں کاؤنٹ بیلیٹی کی اس طرح سے آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں پرسٹ اگزیمپل جو آپ کے یہاں پر بک میں دیتے ہیں انہوں نے انہوں نے منشل کیای کرسکتے ہیں فوٹنٹ 어� fucked OUR cls سے مieleیت کی اور ٹوٹل جو سٹوڈٹ ہے ملٹی پلا Trump میں انہوں اپنے رقی Abs its legs مبلٹ Имیا ہے اور وہ کرکٹ کھلتے ہیں کہ اگر اگل پا infiltریانے أفرز و دل آیت کی تک رہز ٹوڈٹ ہے اور طرح فغم مند ٹوڈٹ میں خ Ashler 1 دا پاس کرسٹ آئیت رکا انہیں مت کچھ کرسٹ آئیت کی وہ کرکٹ کھیلتے ہیں لیکن یہ ایکوریٹ ریزلٹ نہیں ہوگا آپ کو ایک اماؤنٹ تو مل جائے گی کہ اس کے اتنے سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں ہر کلاس میں میں بھی کہ ایک کلاس میں فائیو ہیں تو دوسری میں ایٹ پلیئرز ہوں سکتا ہے تیسری میں جو ہیں وہ ٹین پلیئرز ہوں تو یہ فگر جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ ہو سکتی ہے آپ پر ڈاؤن ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے سو اس کے لیے ہم لوگ ایک 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 آنسر کے لیے کچھ دوسرا کیس جو ہیں وہ فولو کریں گے کچھ دوسرے بیسے جو ہیں وہ کالکلیشن نکالیں گے اور وہ آپ کے بک کے اندر جو منشن کیا گیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ریو کرتے ہیں سو اسی میں یہ تفائید کرکٹ پلیئرز انیر کلاس دین ملٹیپائی اٹ پائی دی ٹوٹل نمبر اف کلاسیز انیر سکول یہ آنسر ایٹ اس ویڈ is the candid solution یہ جو solution آئے گا یہ candid solution آئے گا یہ آپ کو roundabout سا solution آپ کو provide کرے گا to find exact number of cricket player you have to optimize some other way like visiting each class or getting the solution can help to save figure 1.4 کے اندر آپ کو ایک ڈائیگرام دکھایا ہے there are different ways to show and reach the certain place which can be reached either by going across the wall or by going sideways and the one way you think can work is the candid solution یہ آپ پر تین وے بتایا ہیں دیوار سے ایک لیے جانے کے لیے آپ دیوار کے اوپر سے پھلان کر چلے جو ایک کو اس کے سائیڈ سے چلے جو move وہ جو left سائیڈ پہ چلے جو right سائیڈ پہ چلے جو یہ آپ کو ways بتا دی ہیں differently اگر سامنے دیوار آ دے تو اس کو کس طرح سے tackle کرنا ہے کس طرح سے آپ move کرنا so یہ جو solutions ہیں یہ cadent solutions کہلاتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے آپ نے ایک problem کو solve کرنے کے لیے different way ہیں کیا رہا سکتا ہے so it is not necessary that the candidate solution is the actual solution of a problem کہتا ہے یہ ایک مفروضی ہوتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سوچا ہے وہ actual solution یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو solution تک پہنچا دے یہ ہے just hint کے طور پر آپ اس کو use کر سکتا ہے ٹھیک ہے so یہ ایک candid solution کا آپ ایک theory کا topic تھا اس کے اندر سے آپ نے object تیار کرنی ہے اور یہ short questions کے رہے سے چھوٹا سا topic جو ہے candid solution کیا ہوت ہے اس کی example کیا ہے آپ نے دیار کرنی ہوں selecting solution sometimes we find more than one solution of a problem and select the best one among them for example assume that name of all the student in your school are available on the website and you are asked to search a particular name you can solve this search problem by either of the following method now you have a solution to out of you will search the student so it can ways so first they mentioned that look at each name on the website one by one until the name is found or the list is over one by one list start and name po search to start the one by one start to last to see the required name to have find new data take up print outs and search the required name yeah print out print lene print out lene third one get the copy names put them in excel sheet and sort them with alphabetic order search in the sorted placed and competitive easily so you have option to have data you have complete copy and in Excel and arrange and search and last one is just press control F when the list is available on the web browser you can type name to search automatically یا پھر آپ فائنڈ کی اوپشن یوز کر کے اس کو بک میں سے بھی یعنی ویب سائٹ کے اس پیج میں سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں so there are different solutions are available which one is better جس کے اندر ہمارے cost کم ہے جس کے اندر ہمارے پاس time come لگے اور ہمارا کام بھی جلتی ہو جائے اور easily ہو جائے وہ ہمارے لیے effective option ہوتا ہے جس کو ہم choose کرتے ہیں کہ یہ better solution there can be other solutions as well now we can identify a solutions that has less number of steps that it seems more effective based on the some criteria so اس کے لیے ہم different solutions نکال دیں تو پھر ان solutions کے لیے جو ہم different techniques استعمال کرتے ہیں ان techniques میں ہمارے پاس دو طرح کی techniques آجاتی ہیں ایک flow chart ہے جو diagrammatically represent کیا جاتا ہے solutions کو کیونکہ جب ہم problem کی identification کر لیتے ہیں analyze کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ problem کس کس طرح سے solve ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے solution کی طرف جب work کرتے ہیں تو solution کی طرف ہم لوگ different way میں اس کو لے کر چلتے ہیں ہمارے پاس دو techniques جو ہے وہ commonly use کی جاتی ہیں ایک جو ہے وہ algorithm ہے algorithm اور دوسرا جو ہے وہ ہے flow chart algorithm کے اندر یہ ہے کہ ہم step by step working کرتے ہیں وہ کسی بھی language میں ہم لکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پر mention یہ کرنا ہوتا ہے کہ step one ہم کیا action perform کریں گے step two کیا کریں گے step three کیا کریں گے step four step five up to sound جب تک ہمارا solution جو ہے وہ required ہمیں مل نہیں جاتا اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس technique ہے وہ ہے flow chart کی flow chart کے اندر ہم جو ہے وہ diagrammatically یعنی pictures کی مدد سے represent کرتے ہیں flow chart کی definition بھی ہے کہ graphical representation ہوتی ہے جس کے اندر ہم diagrammatically represent کرتے ہیں اور diagram کے اندر ہمارے پاس different shapes استعمال کی جاتی ہیں سو ہمیں وہ shapes یاد رکھنی ہوں گی کہ کون سی shape کس purpose جاتی ہے انشاءاللہ next lesson میں ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے تب تک آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ best solution کس طرح سے select کیا جاتا ہے کیا کیا solutions ہوتے ہیں candid solution کس طرح سے ہم اس کو observe کرتے ہیں اللہ حافظ